ایک شخص اکثر ایک بوڑی عورت سے سنگ ترے خریدہ کرتا تھا وزن و پیمائش اور قیمت کی ادائیگی سے فارغ ہو کر سنگ ترے کو چاک کرتا اور ایک دانہ اپنی موہ میں ڈال کر شکایت کرتا کہ یہ تو کٹے ہیں اور یہ کہہ کہ وہ سنگ ترہ اس بوڑی عورت کے حوالے کر دیتا وہ بزرگ عورت ایک دانہ چک کے کہتی یہ تو بالکل میٹھا ہے مگر تب تک وہ خریدار اپنا تیلہ لے کے وہاں سے جا چکا ہوتا تھا اس شخص کی زوجہ بھی ہر بار اس کے ساتھ ہوتی تھی اس کی بیوی نے پوچھا جب اس کے سنگ ترے ہمیشہ میٹے ہی نکلتے ہیں تو یہ روز کا ڈراما کیسا ہے اس شخص نے مسکرہ کی جواب دیا وہ بوڑی ماں میٹے سنگ ترے ہی بیچ دیئے مگر غربت کی وجہ سے وہ خود اس کو کانے سے محروم ہے اس ترکیب سے میں ان کو ایک سنگ ترہ بلا کسی قیمت کے کلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں بس اتنی سی بات ہے اس بوڑی عورت کے سامنے ایک سبزی فروش عورت روزانہ یہ تماشا دیکھتی تھی سو وہ ایک دن پوچھ بیٹی یہ آدمی روزانہ تمہارے سنگ ترے میں نقص نکال دیتا ہے اور تم ہو کہ ہمیشہ ایک زائد سنگ ترہ وزن کرتی ہو کیا ہو جائے یہ سن کے بوڑی عورت کے لبوں پر مسکراہت کیل گئے اور وہ گویا ہوئی میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا مجھے ایک سنگ ترہ کلانے کے لیے کرتا ہے اور وہ یہ سوچ بیٹا ہے کہ میں اس سے بیگانہ ہوں میں کبھی زیادہ وزن نہیں کرتی یہ تو اس کی محبت ہے جو ترازو کے پلے کو بوجل کر دیتی ہے محبت اور احترام کی مسررتیں ان چوٹے چوٹے میٹھے دانوں میں پنہا ہے سچے کے محبت کا صلاح بھی محبت ہے